اسلام علیکم پیاری دوستو کیسی ہیں آپ لوگ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے آج ہم اپنی کیسی فلم کا ذکر کریں گے جو کہ اپنی دور کی بڑی خوبصورت مووی ہے اور اس کا میوزک بہت خط لوگوں نے پسند کیا اور اس کے ڈائریکٹر تھے اسلمدار صاحب اور پروڈوسر بھی وہی تھے اور وہ فلم میں نے عشق نچاوے گلی گلی کے چار سال کے گیب کے بعد وہ فلم میں نے کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ہیرو آیاز نائک جس نے عشق نچاوے گلی گلی کے بعد کام چھوڑ دیا تھا اور ظاہر ہے ایک جب جوڑی ہٹ ہوتی ہے تو اس میں سے ایک بھی بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ فرق بڑھتا ہے کام میں تو خیر میں نے بڑے اس کے بعد بھی کام کیا کچھ نئے لوگ کچھ پرانے لوگ مختلف لوگ جیسے شاہ صاحب غلام عیدین صاحب سلطان راہی صاحب مصطفیٰ قریشی صاحب ان لوگوں کی میں ہی رن رہی اقبال حسن صاحب تو پھر اس کے بعد پھر میں نے بھی کچھ عرصے کے لیے کام چھوڑ دیا تو پھر ایسا ہوا کہ ایک ایسا سبجیکٹ اسلمدار صاحب کے ہاتھ میں آیا جو بہت خوبصورت تھا اس کا نام تھا پیار کرن تو نہیں ڈرنا تھا تو ایاز کے ساتھ وہ بھی میرا پرچیکٹ لیکن ایاز نے اچانک جب کام چھوڑا تو اس نے وہ موہی بھی نہیں کی تو اسی طرح پھر ہم سمجھ میں نہیں آ رہا تھے ہم کس کو کاسٹ کریں اس میں کون ہیرو ہو تو ابھی شان نیا نیا آیا تھا اس کی ایک ہی فلم جو سیٹ پہ گئی تھی تو اس کو اس فلم میں کاسٹ کیا گیا تو شان ماشاءاللہ جب پڑھ کے آیا تھا باہر سے اور بڑا انسٹرم خوبصورت سمار تھا اور اب اتنی فلمیں نہیں کر رہا تھا تو اس کی ایک اگر مووی میرے خالے بھی شروع ہوئی تھی تو ساتھ ہی یہ فلم شروع ہوئی تو یہ فلم ایک بڑی مشکل فلم تھی اور میرا بھی اس میں بہت گیپ تھا اور میں پہلے سے ہیلڈی ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ آرٹسٹ کوئی کام نہیں کرتا گھر میں رہتا ہے کھاتا ہے پیتا تو وہ ہیلڈی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ دسمبر کے دنوں میں یعنی دسمبر کا مہینہ اور سردیوں کے دنوں میں میں نے صبح اٹھ کے باک کرنے گلشنک بال جانا کرنا اور اس کے لیے میں نے بڑی سٹرگل کی کہ میں کسی طریقے سے سلیم ہو جاؤں لیکن بڑا مشکل ہے ایک دفعہ بندے کا ویٹ بڑھ جائے تو اس کو کم کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے کوشش کی جتنا بھی کر سکتے تھیں میں نے کیا پھر ہم لوگ چلے گئے اسلام آباد اس فلم کی شوٹنگ کے لیے کیونکہ اس کے سارے گانے وہیں تھے اس کا ایک گانا بڑا ہٹ تھا I love you میں یہاں تیری زندگی تو ہے میری زندگی اور بڑے خوبصورت اس کے گانے تھے وہ تقریباً سارے آؤٹڈور میں تھے تو ہم لوگ آؤٹڈور میں سردیوں کے دنوں میں اس فلم کی شوٹنگ کرنی اور بڑا اچھا لگنا اور بڑا اس میں سبیہ بیگم تھی ان کا بہت اچھا رول تھا اس میں بہار بیگم تھی اور اس میں اور بہت ساری کانسٹ تھی بابر تھا بابر خان اور شان اور میں میں دو ہیرو کی ایک ہی رہنے ہوتی ہوں تو اسی طرح ہم لوگ اس کی شوٹنگیں کبھی آؤٹڈور کبھی انڈور کبھی بہاروں میں کبھی باغوں میں ملتے جلتے مہار میں ہم لوگ اس کی شوٹنگیں کرتے تھے اور بڑے اچھی دور تھے بڑے ایکٹری بھی بڑا ٹائم دیتے تھے اور بڑے کپریٹیو ہوتے تھے کہ وہ اپنے رول کو سن کے اسی حساب سے ڈریسنگ کرنی اسی حساب سے ڈیٹیں دینی ایک آت زیادہ ڈیٹ دینی کہ کوئی ویدر خراب ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہماری ایکسٹرا ڈیٹ ہو کے ہم لوگ اس کو منیج کر لیں جو آج کا دعا ہے وہ منیج کر نہیں ہے وہ تو افرہ تفریق کا دور ہے تو ہم لوگوں کے دور تو ما شاءاللہ اتنے خوبصورت دور تھے اور وہ آپ وہ نیٹ پہ بھی فلم ہے اگر موقع میری تو آپ ضرور دیکھئے گا بڑا اچھا سبجیکٹ اس کا بڑی اچھی اس کی ڈائریکشن اور میوزک بہت اچھا تھا اس کا اور بھی اس کی ما شاءاللہ بڑی اچھے گانے تھے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مووی اچھی بن جاتی ہے کسی اچھے موقع پر ریلیز نہیں ہوتی اس کا بھی فیکٹ ہو جاتا ہے فلم پر اور میں سمجھتی ہوں جو اچھی مووی ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے لیکن وہ مووی ایسی تھی کہ جو چار سال کے بعد میں نے کی اور اس فلم میں جو لگا تھا وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پورا ہو گیا اور آج کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ فلم بناو پیسے لگاؤ تو وہ پورے بھی نہیں ہوتے لیکن جب اتنا اچھا سمپل اور ساتھا دور تھا اور نیچرل کام تھا تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگر پڑوسر کی نرم بھی فلم جاتی تھی نا تو وہ پیسے پورے کر جاتی تھی تو آج اب دیکھیں نا آج ہماری کراچی والے اچھی پروڈیکشنز بنا رہے ہیں لیوش قسم کی اور وہ بھی کرتے کرتے اپنا پیسہ پورا کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر ہماری پاس ایسے ڈائریکٹر بھی ہیں جو رومینٹک فلمیں بڑے اچھی بنا سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں کچھ نہ کچھ مینط کریں ظاہر ہے جب اچھی مووی بنتی ہے تو لوگ ایک دفعہ دیکھنے تو آتے ہیں پھر جا کے وہ تعریف کریں تو اس فلم کو پھر سمجھے ہیٹ ہے جب سن کے لوگ آتے ہیں جی ہم دیکھ کے آتے ہیں بڑی اچھی فلم تھی بڑی یہ فلم تھی تو دوستو یہ تھی میری فلم پیار کروں تو نہیں ڈرنی جو کہ مجھے یاد ہے اور بڑے گیپ کی پاس بات کی میں نے فلم اور اس میں میں نے تھوڑی مینط بھی کی کہ میں کسی طریقے سے کم ہو جاؤں لیکن پھر بھی اتنی کم نہیں ہوئی لیکن فلم مینیج ہو گئی مینیج تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کسی اگلے پروگرام کے ساتھ اور اگر موقع ملے تو آپ یہ فلم ضرور دیکھئے گا اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کیا کوئی فلم کیسے لگی یا اس وقت اور اس وقت میں فلموں میں کتنا چینج ہے بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان